اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو کیسے آپ سب میں ہوں شبین اٹھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویش شبین علی تو آپ سبی کو میری طرف سے نئے سال بہت بہت مبارک آج یہ نئے سال کی پہلی ریسپی ہے تو آج ہم بنائیں گے دعوتوں کی پریپیریشن کرنے والے ہیں چار لوگوں کے لیے تو اس میں ہم بنائیں گے مرگ مسلم ڈرائی فروٹس رائس پلیٹر اور شاہی فرنی تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت تو چلیے ریسپی کی شروعات کرتے ہیں تو مرگ مسلم بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ دو کلو کے قریب ہم نے چکن لیے ہے اور اسے اس طرح سے دیکھیں ہم نے سلٹ لگا دیے ہے تاکہ مسالہ اس کے اندر تک جائے اب اس میں سب سے پہلے ہم ایک نمبو کا رز ڈالے گے ہر جگہ ہمیں اچھی طرح سے ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ ٹو ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ لیے ہیں اسے بھی ڈالے گے زائکے کے مطابق نمک ڈالے گے اسے ہم نے یہاں پر یہ وان ٹی سپون بھر کر نمک لیے ہیں اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہم دہی ڈالے گے وان فو ٹی سپون اورنج کلر ڈالے گے اورنج فوڈ کلر ہے یہ اور یہ ٹو ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر آپ کلر کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ مرچ کو آپ زیادہ لے لیجیگا اور اسے اب ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیتے ہیں ہر جگہ ہر کٹس میں ہم اچھی طرح سے مسالے کو لگائے گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مسالہ لگا دیئے ہیں اب اس میں ہم ہم دو اُبلے ہوئے اَنڈے کو ڈالے گے اس طرح سے رکھے گے ہم نے یہ پہلے سے اُبال کے رکھ دیئے تھے اور اس طرح سے مرگی کی ٹانگوں کو ہم دھاگی کی مدد سے بان دے گے اور اس پورشن میں ہم سکیورز لگا دے گے تاکہ ہمارا اَنڈا جو چکن میں ہے وہ باہر نہ نکلے اب اسے ہم اب چکن کو سائٹ میں رکھتے ہیں اور آپ کو مسالہ بتاتے ہیں اس میں جو لگنے والے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ کچھ مسالے لیے ہیں اور ایک مکسی جار لے گے اور اس میں یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم سابت دھنیا ڈالے گے ون ٹیبل سپون سابت زیرا ون ٹی سپون کالی مرچ سابت ہے اور ون ٹی سپون کسوری میتھی اور یہاں پر یہ گرم مسالہ ڈالے گے تو یہ ہے ایک جاویتری دو بڑی الائچی چھے ہری الائچی اور یہ چھے ہم نے لانگ لیے ہیں ان سب کو ہمیں بلکل پاورڈر فارم میں پیس لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اب اسے ہم ٹرانسفر کریں گے ایک پلیٹ میں اب اسی مکسی جار میں ہمیں یہ دس سے بارہ بادام ڈالے گے اور یہ دس سے بارہ کاجو اور یہ دو ٹیبل سپون سکھا نریل نریل کا پرادہ آپ چاہے تو اس کی جگہ تیل یا خس کس کا بھی استعمال کر سکتے اور اب اسے ہم اچھی طرح پاورڈر فارم میں پیس دے گے دیکھیں اس طرح سے اور اسے بھی اب ہم ٹرانسفر کریں گے اسی پلیٹ میں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے سارے مسالے بھی پیس گئے ہیں اور اب چکن کو فرائے کر لیتے ہیں تو چلے اب اسے فرائے کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک فرائے پین لیے ہے اس میں یہ آدھا کپ بھر کر تیل ڈالے گے اور تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ جو چکن ہم نے مسالہ لگا کر رکھے تھے اسے ڈال دے گے اور پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر فرائے ہونے دے گے اور پانچ منٹ بات بلکل فلیم کو ہم لو کرے گے اور لو فلیم پر چکن کو فرائے کرے گے تو جب تک چکن فرائے ہوتی ہے ہم یہاں پر گریوی تیار کر لیتے تو یہاں پر ایک ہنڈی میں ہم نے ہاف کپ تیل ڈالے ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ ٹو ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیس ڈالے گے اور اسے ہم ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں جب تک ہمارا اس کا کچھاپن ادھا کلسن کا دور نہیں ہو جاتا ہے تب تک اسے ہم اچھی طرح سے بھونے گے اب اس کے اندر ہم یہ تلیوی پیاس ڈالے گے یہ دو پیاس کا بریستہ ہم نے بنائے ہیں اسے ڈالے گے آپ بریستہ پہلے سے بنا کے رکھیں تو یہ ہمارے کام کو بھی آسان کر دے گا گریوی فٹا فٹ تیار ہو جائے گی اب اسے بھی ہم اچھی طرح سے دو تین منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیتے کیونکہ آلیڈی ہمارا بریستہ فرائے ہوا ہے اب اس میں جو ہم نے پاوڈر فارم میں بنائے تھے اسے ڈالے گے اور اسے بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر 2 ٹیبل سپون کے قریب ہم نے پانی ڈالے ہیں اور اسے ڈال کر ہم اچھی طرح سے ان مسالوں کو بھون لے گے پانی اس لیے ڈالے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اب اس میں 2 ٹیبل سپون ہم دہی ڈالے گے 2 ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ڈالے گے اور ذائقے کے مطابق نمک مرچ آپ اپنے حساب سے لے اور اسے ہم اچھی طرح بھونیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائے گے اور اسے ہم اچھی طرح بھونتے بھی جائے گے جتنا ہمارا مسالہ ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اتنی تیسٹی ہماری گریوی بن کر تیار ہوگی تو اسے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالے گے اور خوب اچھی طرح اسے ہم بھون لیں گے فلیم کو ہم نے ہائی ٹو میڈیم رکھے ہیں دیکھیں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالے ہیں اب اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں جب تک ہمارا مسالہ بھونتا ہے ہم چکن کو چیک کر لیتے ہیں چلے یہ دس منٹ ہو گئے اسے ہم پلٹ دیتے ہیں اسے پلٹ کر ہم دوسری طرح بھی اسے اچھی طرح سے فرائے ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں چلے اب ہمارا مسالہ چیک کر لیتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم گریوی میں یہ فور ٹیبل سپون کے قریب فریش کریم ڈالے گے اگر آپ کے پاس گھر کی ملائی بنی ہے تو وہ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالے گے اور اسے ہم اچھی طرح سے ملا لیتے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا مسالہ بلکل اچھی طرح سے بھون گیا ہے قریب دس منٹ ہم نے اسے اچھی طرح سے بھونے ہیں اب چلے چکن بھی ہماری اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہے آپ چکن کو ہم ٹرانسفر کرے گے اوہو گر گیا اب اسے ہم ٹرانسفر کرے گے احتیاط سے یہاں پر آپ دیکھیں اسے چکن کو پکڑیے اور اسے اس گریوی میں ڈال کر اس کے اوپر ہم اس طرح سے تھوڑی تھوڑی گریوی ڈالے گے اور دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑی تھوڑی گریوی ڈالے گے اور اسے ہم ڈھک کر پندہ منٹ تک اسے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا چکن اچھے سے مسالوں میں پک جاتا ہے تب تک ہم یہاں پر چاولوں کی تیاری کرتے ہیں چلیے ایک برتن میں ایک ٹیبل سپون ہم تیل ڈالے گے اور یہاں پر یہ تری ٹیبل سپون بٹر لیے ہیں اسے بھی ڈالے گے بٹر میلٹ ہو گئی ہے اب اس میں یہ کچھ کھڑے مسالے ڈالے گے تو یہاں پر ہم نے یہ ہاف ٹی سپون شاہی زیرہ لیے ہیں وان ٹی سپون سابیز زیرہ اور تین ہری لائچی تین سے چار سابیت کالی مرچ اسے ڈال دے گے اور ایک تیج پتہ اسے توڑ کر ڈالے گے تو دیکھیں گھڑے مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ وان ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیز ڈالے گے اور اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں جب تک ادرک لسن کا کچھا سمیل دور نہیں ہو جاتا فلیم کو ہم نے ہائی رکھے ہائی فلیم پہ اسے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اب اس کے اندر ہم یہ ایک پیاز جو اس کا ہم نے برستہ بنائے ہیں اسے ڈالے گے اور اسے دو سیکنڈ کے لئے بھون لیتے ہیں اب اس میں ڈالے گے چار سے پانچ بادام اور چار سے پانچ کاجو اسے بھی ڈال کر ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں دو تین سیکنڈ کے لئے دو گاجر کے ہم نے اس طرح سے بارک بارک سلائسے بنائے اسے ڈالے گے اور اور اسے ڈال کر ہم اچھے سے دو تین سیکنڈ کے لئے بھون لیتے ہیں تو اسا ہمارا گاجر سوفٹ ہو جائے گاجر ہماری اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک لٹر پانی ڈالے گے اور اسے اچھی طرح ملا لیتے ہیں اور اسے ایک اوبالانے دیتے ہیں تو پانی یہاں پر اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے اس میں اب چاول ڈالے گے ہم نے یہ قریب ساڑھے ساٹھ سو گرام چاول لیے ہے یعنی کہ پاؤنا کلو چاول لیے ہیں باسمتی چاول لیے ہیں اسے ہم نے ایک گھنٹہ بھگو کے رکھے تھے اور آپ کے پاس جو بھی چاول موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اب ذائقے کے مطابق نمک ڈالے گے اور اسے اچھی طرح ملا لے گے اور اسے اب ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں فلیم کو ہائی رکھے گے تو دیکھیں دس منٹ ہو گیا ہے پانی بھی ہمارا تھوڑا سوک گیا ہے اب اسے ہم ڈھکن لگا کر توڑ دیتے ہیں تک چاول دم ہوتا ہے ہم اپنے چکن کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور چکن بھی ہمارا اچھا سے گل گیا ہے دیکھیں یہ گریوی بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں تو اسے پانچ میٹ کے لئے کبر کر کے رکھتے ہیں اور آپ کو سوف کر کے بتاتے ہیں چل یہ ہمارا دیکھیں یہاں پر ہم چاول کو بھی چیک کرتے ہیں تو چاول بھی اچھا طرح سے ہمارا دم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں چلیے اب اسے بھی ہم سوف کر کے آپ کو بتاتے ہیں سوف کرنے سے پہلے ہم آپ کو شاہی فرنی بنانا بتاتے ہیں تو دعوتوں میں کچھ میٹھا بھی بنتا ہے تو میٹھا کسے نہیں پسند سبی کو پسند تو یہاں پر دیکھیں ہم نے دو لیٹر دودھ کو اُبالنے کے لئے رکھ دیئے ہیں اور اب ایک مکسی جار لے گے اس میں یہ ہم ایک کپ بھر کر چھوٹا سا کپ ہے اسے بھر کر باسمتی چاول جسے ہم نے آدھے گھنٹے تک بھیگو کے رکھے تھے اسے ڈالے گے پانچ سے چھے بادام چار سے پانچ کاجو اور چار سے پانچ آکروڑ ڈالے گے چار سے پانچ چھوٹی الائچی ڈالے گے اور اسے بلکل ہم دربرا پیز دے گے دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر دودھ بھی اُبل گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ مکسٹر ڈال دیتے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں ابھی چاول بادام کاجو کا اور اسے چلاتے رہے گے بلکل رکھے گے نہیں نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا یہ ہم نے بہت ہی انسٹنٹ طریقے سے بتائے ہیں بہت ہی زلدی بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست لگتا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بلکل اسے چلاتے ہی رہے کہ یہ نیچے لگ نہ جائے تری ٹیبل سپون کے قریب ہم یہ ملک پاورڈر ڈالے گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دودھ بھی ہمارا اچھی طرح سے گاڑا بھی ہو جاتا ہے تو ہماری کھیر بھی بہت اچھی ماشاءاللہ سے فیرنی جو بنے گی وہ بہت ہی گاڑی بنے گی جیسے بازار میں ملتی ہے اُبلے وے چاول اس طرح سے نہیں کیونکہ بازار سے جو ہم فیرنی لے آتے وہ بلکل اُبلیوی جیسی لگتی ہے جب ان لوگ دیتے ہیں مجھے نہیں بلکل پسند ہے تو آپ اس طرح سے بلکل کم کھرچ میں اور بلکل انسٹنٹ طریقے سے آپ فٹا فٹی سے بنائیں تو دیکھیں اسے ہم نے اچھی طرح سے ملا دیا ہے قریب دس منٹ ہو گئے اسے ہم نے خوب اچھی طرح چلاتے رہے ہیں اور دیکھیں یہ ہماری اچھی طرح سے ہمارے سارے جو انگریڈینٹس ہم نے ڈالے تھے پک گئے ہیں اب اس کے اندر ہم چینی ڈالے گے یہ ہم نے ایک کپ کے قریب لیے ہیں یعنی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے کیونکہ سبھی ٹیسٹ الگ ہوتا ہے کسے زیادہ مٹھا پسند ہے کسے کم مٹھا پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے لے آپ کو جتنا مٹھا پسند ہے کیونکہ ہمیں تو مٹھا زیادہ پسند ہے اسے ہم اس میں چینی تھوڑا زیادہ ڈالے گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لے گے تو قریب قریب ہماری شاہی فرنی تیار ہونے میں ہی ہے اب اس کے اندر ہم چھٹکی بھر کیسر کے چھلے ڈالے گے اور اسے ڈالنے سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے کہ ہماری جو فرنی ہے شاہی فرنی میں اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی ضبیدس لگتا ہے تو اسے آپ کے پاس ہے تو ڈالے ورنہ اسے بھی سکیپ کر سکتے اور یہ کچھ ڈرائی فروڈ سے ہم نے بارک کٹ کر کے رکھے تھے اسے ڈالے کیونکہ اس کے اندر بھی ہم نے پیسنے کے وقت ہم نے ڈرائی فروڈز ڈالے تھے کیونکہ یہ شاہی فرنی بن رہی ہے تو اس میں خوب سارا ڈرائی فروڈز سب ہی چیزیں ڈالے گے تو بہت مزے کا لگے گا اس میں اب ٹو ٹیبل سپون کے قریب کھویا ڈالے گے اور ملائے گے خوشبو کے لیے ون ٹیبل سپون ہم روز وارٹر ڈالے گے یا تو آپ کے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ یقین مانے بہت ہی مزے کی بنی ہے شاہی فرنی پورا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے بس ایسے لگ رہا ہے کہ اب بس کھائی جاؤ اب اسے ملا لیتے ہیں اور فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے سرف کر کے آپ کو بتاتے تو چلیے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے سرف کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے بازار میں ہمیں یہ باؤل ملتے ہیں میٹی کے اور اسی میں ہی آتی ہے فرنی تو اسی میں ہی دیکھیں ہم گرما گرم فرنی سرف کرے گے تو دیکھیں سارے باؤل میں ہم فرنی کو ڈال دیے ہیں اور اب اس میں کچھ اوپر سے ڈرائی فروٹس ڈالے گے بارک کٹے ہوئے یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالے ورنہ اسے بھی سکیپ کر سکتے ہیں مطلب آپ جتنا اس میں ڈال ہوگی ہر ایک چیز تو اتنا وہ زبدست بن کے تیار ہوتی ہے تو اب اسے ہم چلڈ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں فریج میں تاکہ شاہی فرنی کو ہم نے فریج میں چلڈ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم مرگ مسلم کی پلیٹ بنائے گے تو دیکھیں جو ہم نے پلاو بنائے تھے گاجر بادام اور کاجو کا اسے پلیٹ میں ڈالے گے دیکھیں بہت ایک ایک ڈانہ پکا ہوا ہے دیکھیں چاول کا ماشاءاللہ بہت زبردست مرگ مسلم بنائے تھے ہم نے چکن اسے رکھے گے دیکھیں بہت زبردست دیکھیں تنہا خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو کیا بیان نہیں کر سکتی ہوں یقین مانیے آپ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے پر تھوڑے سے ہم یہ ہرہ دھنیا کے پتی ڈال دے گے کٹ کے اور یہاں پر ہم ایک باول میں جو گریوی بنائے ہیں اسے سرف کر لیتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست ہمارا مرگ مسلم اور ہماری فرنی بن کر تیار ہے تو آپ بھی اس کا مزہ لے اور دعوتوں میں آپ کسی کو بلائے تو یہ ریسپی ضرور بنا کر آپ دے ان کو آپ بالکل تاریفی 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 پاؤ گے آپ دیکھئے تو اس ریسپی کو آپ ضرور بنائیں اور فیڈبیک دے مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلے آپ یہ پر انڈو بھی رکھ دیتے نا جب چکن ہے تو انڈے بھی ہونا اچھے تو انڈو کو رکھ دے گے اور جو ہم نے اس کا دھاگا کھول دیں گے اس کے ٹاؤنگو کو باند دیتے ہم دھاگا اور انڈے نکال دے گے اس کے پیٹ میں جو انڈے وہ نکال دے گے اور اسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں گرم ہے بہت توٹ بھی گیا دا اور اسے رکھ دیتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری پلیٹ جو بھی آپ کو کیسی لگی میری مرگ مسلم کی پلیٹ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مجھ تو ملتے ہے اگلی ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسیپ کے ساتھ تب تک کے لئے دعاو میں یاد دکھ کیے اور آپ مجھے انسٹراغرام پر فولو کیجئے کوکنگ ویڈیو شبین آلی پر ٹھین کیو بائی بائی اینج جای